اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا ترتالیس وہ حصہ یعنی پارٹ فورٹی تھری ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے بیالیس وے حصے میں کیا سنا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل جمعہ یعنی فرائیڈے کو کل اچانک بمبئی کے سفر کا تقاضی سامنے آ گیا ہے گونڈی میں ہمارے سمیر بھائی ہے جو ہمارے بہت اچھے دوست ہے ان کے گھر جانا ہے اس کے بعد محمد علی روڑ بھی جانا ہے وہاں کچھ ہمارے ذاتی کام بھی ہے اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا کام یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہے حاجی اقبال صاحب میمن جو میمن جماعت کے پریسیڈنٹ بھی ہے وہ ان کا جو ہے ایک لا مارٹ نام کے ایک سٹور ہے اس کی اوپننگ ہے افتتہ ہے مہارشنر کالج کے سامنے ناک پاڑا میں تو کل جمعہ کے بعد وہاں جا کر اس میں شرکت کرنی ہے اس کے بعد ہم واپس پونے آ جائیں گے اس لیے ممکن ہے کہ کل یہ ویڈیو نہ آئے اگر آج وقت مل جاتا ہے شام میں کسی طرح سے تو ہم ریکارڈنگ کر لیں گے تو کل ویڈیو آ جائے گا لیکن اگر وقت نہیں ملا تو پھر جو چوالیسوہ حصہ ہے یعنی پارٹ فورٹی فور ہے وہ انشاءاللہ سنیچر کو آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ زیادہ انتظار نہ کریں اگر ہو گیا تو کل بھی ویڈیو آ جائے گا نہیں ہوا تو سنیچر کو تو پکا آ جائے گا ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے بیالیسوہ حصے میں کیا سنا ہم نے سنا کہ منافقوں دوگلوں کے بارے میں کہ کیسے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے پریشان کرتے تھے تنگ کرتے تھے اور کس طرح اوٹ پڑانگ سوال کر کے آپ کو اور صحابہ کو پریشان کیا کرتے تھے عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا یعنی منافقوں کا سردار تھا وہ تو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں عبداللہ بن عبی کے منافقت کے اور دوگلے پن کے پچاسو واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک جنگ سے واپس ہوتے ہوئے دو صحابیوں میں کسی بات پر تقرار ہو گئی ان میں سے ایک صحابی مہاجر تھے اور ایک انساری تھوڑی بحث و مباعثے میں بات بڑھ گئی تو ایک مہاجر صحابی نے انساری صحابی کو ایک تھپڑ مار دیا اتفاق سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بھی وہاں پر موجود تھا اس نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا اس نے فوراں سارے مہاجر صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا گالیا دینا شروع کر دی کہنے لگا کیا ہم اسی واسطے محمد پر ایمان لائے ہیں کہ ان مہاجروں کے ان بہار سے آنے والوں کے تھپڑ کھائیں پھر تمام انساریوں سے کہنے لگا کہ اب آئندہ ان مہاجروں کی ان بہار سے آنے والوں کی مدد کرنا بلکل بند کر دو اس طرح یہ خود تنگ آ کر مدینہ سے بھاگ جائیں گے اب میں مدینہ پہنچ کر ان ظلیل آدمیوں کو شہر سے نکلوا دوں گا عبداللہ بن عبی کی یہ بکواس یہ بک بک حضرت زید بن ارقم انساری نے بھی سنی حالانکہ وہ خود بھی قبیل خزرج کے تھے جس قبیلے سے عبداللہ بن عبی تھا مگر انہیں مہاجروں کی یہ توہین سخت و بری لگی انہوں نے فوراً یہ واقعہ اپنے چچا کو سنا دیا چچا نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی آپ نے حضرت زید اور عبداللہ بن عبی کو بلا کر واقعہ پوچھا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عبی صاف بکر گیا پلٹ گیا کیونکہ وہ منافق تھا دوگلہ تھا اور دوگلے لوگ پلٹو ہوتے ہیں یہ سیدھی سادھی زبان میں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ فوراً پلٹ جاتے ہیں کہنے لگا کہ زید تو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی عبداللہ بن عبی کی اچانک اس طرح پلٹ جانے کی وجہ سے انساری صحابہ حضرت زید پر ہی ناراض ہو گئے کہ تم نے ایسی غلط بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں اور حضرت زید تو عبداللہ بن عبی کے اس پلٹ جانے کی وجہ سے اور اس چالا کی پر حیران ہو گئے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک آدمی کس طرح پلٹ سکتا ہے لیکن وہ خاموش ہو کر ایک طرف جا کر بیٹ گئے مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی جس میں آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن عبی جھوٹا ہے اور حضرت زید سچے ہیں تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کی تزدیق کی ہے یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑی تو انہیں عبداللہ بن عبی پر سخت غصہ آیا وہ غصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو عبداللہ بن عبی کی ابھی گردن مار دوں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے منع فرمایا اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے ساتھ بھی دوگلوں کے ساتھ بھی شفقت محبت کا برتاؤ فرماتے رہے ان کی مکاریوں کے جاننے کے باوجود بھی ان کو سزا دینا آپ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ بھی نرمی محبت سے پیش آتے تھے ان کو سمجھاتے تھے نصیتیں فرماتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ بھلے ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے صرف نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبی میں آ کر آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے ورنہ انہیں سزا دینے کے لیے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کو ایک حکم فرما دیتے ایک اشارہ کر دیتے تو مدینہ میں ایک بھی منافق نظر نہیں آتا مگر قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دنیا میں رحمت بنا کر تشریف لائے تھے اس لیے کیا پرائے کیا دوست کیا دشمن ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور دوسروں کو بھی اور آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو یہ نصیت فرماتے تھے کہ سب کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ نجران کے عیسائیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ پورے مدینے میں اسلام پھیل گیا ہے تو ان کے ساتھ آدمی مدینہ میں آئے تاکہ اس نبی کو دیکھے جن کا آج ہر جگہ چرچہ ہے جس کا دین دور دور تک پھیلتا جا رہا ہے اور وہ ساتھ آدمی مشہور اور حیثیت والے تھے اور ان میں سے تین بہت ہی زیادہ عزت اور مرتبے والے تھے ان تین کے نام عبد المسیح اہم اور ابو حارسہ ابن القمہ تھا یہ ابو حارسہ نجران کا بڑا مذہبی کتابوں کا متعلق کرنے والا تھا اس نے رسول پاس اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ذکر پڑا ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ ایک نبی آخر الزمہ تشریف لانے والے ہیں جن کی عادتیں ایسی ہوگی ان کا دین ایسا ہوگا ان کی فلانا نشانیاں ایسی ہوگی اس کے بعد اچانک اس نے سنا کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں معلوم کی تو وہی تھی جو اس نے اپنی کتابوں میں وہ پڑ چکا تھا کیونکہ وہ ایک بڑا عالم تھا لوگوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتا تھا دور دور تک اس کی شورت تھی یہاں تک کہ عیسائی بادشاہ بھی اسے اچھی طرح سے جانتے تھے اس کے علم کی وجہ سے انہوں نے اسے خوب دولت اور روپی پیسو سے نوازا تھا اس لئے وہ رسول پاس اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جاننے پیچاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ڈڑتا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر میں نے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو پھر ساری دولت عزت اور ساری عیاشی مجھ سے چھن جائے گی غرض کے نجران کے عیسائی رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباعثہ کرنے کے لئے آئے کیونکہ عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو ایمان موجود ہے ہمارے پاس تو آسمانی کتاب موجود ہے پھر کسی دوسرے پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ عیسائیوں نے عیسائی مذہب کو بالکل بدل دیا تھا غلط صلط عقیدے گڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی کہنے کے بجائے نعوذ باللہ وہ خدا کا بیٹا اور خدا کہتے تھے اور اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے اور ان باتوں کی وجہ سے ہی وہ کہتے تھے کہ یہ تو خدا کا کام ہے اس لئے حضرت عیسیٰ بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے یہی سب باتیں عیسائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کہی جب عبد المسی اور اہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ تم مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہو انہوں نے جواب دیا نہیں ہم تو تمہارے سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط کہتے ہو تم اسلام پر نہیں ہو کیونکہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو سلیب کی پوجا کرتے ہو اور تم خنزیر کھاتے ہو اس طرح رسول پاس نجران کے عیسائیوں کو حق اور سچائی کا پیغام دیتے رہے انہیں سمجھاتے رہے کہ تم گمراہی پر ہو تمہارے عقیدے غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی مگر نجران کے یہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث ہی کرتے رہے وہ اسی بات پر جمع رہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ پہلے سے جانتے تھے وہ اسی بات پر اٹل رہے کہ جو ہم پہلے سے جانتے ہیں بس وہی سچ ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس وفد کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیت تلاوت فرمائی اس پر وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے خوف زیادہ ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت کا ڈر لگنے لگا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اگر ان پر لانت بھیجی تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا اور نجران کا یہ وقت ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اس لئے انہوں نے بحث و مبائثہ بند کیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے ابو القاسم ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی چونکہ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اس لئے آپ کو ابو القاسم بھی کہہ کر لوگ بلاتے تھے یعنی قاسم کے باپ تو عیسائیوں نے کہا کہ اے ابو القاسم ہمیں اپنے معاملے میں تھوڑا غور کرنے کی محلت دیجئے اس کے بعد ہم مل کر آپ کو کوئی آخری جواب دیں گے اور پھر وہ وہاں سے اٹھ گئے جب یہ سب لوگ جب الگ ہو کر ملے تو انہوں نے اپنے امیر سے پوچھا کہ عبد المسیر تمہارا کیا خیال ہے خدا کی قسم تم سمجھ چکے ہو کہ محمد ہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی باتیں بتائی ہے وہ بالکل سچی ہے اور آخری خبر ہے یہ تم سب جانتے ہو اس عیسائی وفدہ کے امیر عبد المسیر نے سب سے کہا کہ دیکھو عیسائیوں میرے بھائیوں اگر تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو اور محمد کے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو بنا محمد کو برا بھلا کہیں بنا کسی انتقامی جذبے کے اور بنا بدلے کی بھاؤنا کے خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اسے میں ہم سب کی بھلائی ہے اس بات کو سب نے مان لیا اور اتفاق کر لیا کہ ہم محمد کا مقابلہ نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں گے اور ہم اپنے دین پر رہیں گے اور اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے مگر آپ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمارے بیچ کے جو جھگڑے ہیں وہ ان کا فیصلہ کر دیں کیونکہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سچا سمجھتے ہیں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ کو چھنا جو جا کر ان کے ساتھ سچائی ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ان کے جھگڑوں کو چھوڑا سکے آپ کو پتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ چھوٹی چھوٹے واقعات یہ چھوٹی چھوٹے انسیڈن میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہیں کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف بڑے بڑے واقعات بتائے جائے نہیں میرا مقصد جو ہے صرف واقعات بتانا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا ہے صحابہ کی سیرت بتانا ہے اس سے پتا چلتا ہے کیونکہ اس کے آگے جنگوں کے واقعات ہیں اس سے آگے جنگیں شروع ہوتی ہیں تو آپ سب کو بلکہ ساری دنیا کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنگیں کیوں ہوئی کیونکہ جنگ تو سب سے آخری آپشن ہے آخری ہتیار ہے تو جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر تھوپی گئی کیونکہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی یہودیوں کو الگ عیسائیوں کو الگ مشرقوں کو الگ اور مکہ والوں کو الگ مدینہ والوں کو الگ قافلے والوں کو الگ 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 ملکوں کے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا بے دھنگا برتاؤ کیا کتنا زلط آمے سلوک کیا آپ سب کو پیار سے جواب دیتے تھے شفقت کرتے تھے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے لوگ آپ کو مارمار کے لہلوہان کر دیتے تھے آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا بچتا نہیں تھا جہاں سے خون نہیں آتا تھا مکہ اور مدینہ کی کوئی ایسی جگہ بچی نہیں تھی جہاں پر آپ کی توہین نہیں کی گئی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سب کے لیے دعائیں ہی کی سب کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں کی لیکن جب کوئی آپشن نہیں بچا جب کوئی راستہ نہیں بچا اور جب جنگ کے لیے سامنے ہی آ گئے تو پھر مقابلہ کرنا ضروری تھا میرا مقصد صرف واقعات بتانا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بتانا ہے تاکہ اسلام کے دشمنوں کو پتا چلے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ پیار محبت شفقت انصاف سے پھیلا ہے یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے اس لیے آپ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ سن لیجیے اس میں آپ انٹرٹینمنٹ اور مزا مت ڈھونیے اس کو صرف آپ معلومات انفرمیشن اور سیرت سمجھ کر سنیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ ان سارے چھوٹے چھوٹے واقعات کا آپ کو ریزلٹ آگے کے واقعات میں سمجھ میں آئے گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کیوں بیان کیے گئے تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ آگئی ہوں گی اب تک کہ آپ سارے واقعات اگر کوئی حصہ آپ کا چھوٹ گیا ہو تو آپ کو اس کو سن لیجئے کیونکہ آگے سب جنگوں کے واقعات ہیں جنگ بدر جنگ احد اور جنگ خندق اور بہت ساری جنگیں ہیں وہ سارے واقعات آگے آنے والے ہیں اس لیے پچھلے حصوں کو آپ اچھے طریقے سے سن لیں تاکہ آپ کو جنگیں سمجھ میں آئے اور جنگوں کا ریزن اور جنگوں کی وجہ آپ کے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے چھوالیسوے حصے میں یعنی پارٹ فورٹی فور میں ہم آگے کے واقعات سنیں گے کہ اسلام کی پہلی جنگ کیسے شروع ہوئی کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اور جنگ کا حاصل کیا ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کس کو فتح عطا فرمائی وہ انشاءاللہ آگے کے حصوں میں ہم سنیں گے تب تک اس سیریز کے ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں تھوڑے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کے ویوز کم آنے لگے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں بہت سارے لوگ اس کے اندر انٹرنٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں مزے ڈھونڈ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے تو آگے شاید نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں مزہ مت ڈھونڈیے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے یہ آپ کو شاید کہیں اور ملے گا اس لئے آپ اس کو غور سے دیکھیں اپنے خاندان میں اپنے گھر میں کوئی ایسا وقت تیع کر دے کہ بیس منٹ نکال کر وہ ان سارے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ گھر میں آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو بھائی بہنوں کو یہ ساری سیرت اچھے سے سمجھ میں آ سکے مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ